ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ سب کا بھائی مبارک راہی دوستو راہی انفرمیٹی چینل پر آپ سب ہی دوستوں کا پر زور استقبال ہے خیر مقدم ہے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں اگر نئے ہیں تو سسکرائب ضرور کریں اور اگر پرانے ہیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں دوستو یہ آف لائن ویڈیو اردو ہندی اسطرحات کا پانچمہ ویڈیوز ہے شاید کے چھٹا ویڈیوز ہے تو آپ انہیں دیکھیں اور ان کو یاد بھی کریں بلکہ اپنا ایک نوٹ بک بنائیں انہیں لکھیں پھر پریکٹس کریں تو شاید آپ کے لئے فائدہ ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو پہلا ہے اوی کرن اوی کرن آپ کو معلوم ہے تو اوی کرن کا اردو ہوتا ہے دست برداری کیا ہوتا دوستو اوی کرن اس کا دست برداری دست بردار ہونا اوی کرن ہونا دست بردار کرنا اوی کرن کرنا تو دست برداری اگلا ہے آپ کے سامنے آرثک وکاس جس کے معنی ہوتا ہے معاشی ترقی دیکھئے معاشی ترقی آپ کو معلوم ہے اور اس طرح آرثک وکاس بولیں گے ترقی کا وکاس اور آرثک کا معاشی اور اسی طرح سے دوستو ہے اوپیوکت جس کے معنی ہوتا ہے مناسب اوپیوکت ہونا مناسب ہونا ٹھیک ہے تو اسے نیاج سنگت بھی بولتے ہیں مناسب کا ایک ہوتا ہے نیاج سنگت اور اوپیوکت مناسب دونوں ہی بولا جاتا ہے انہیں یاد رکھئے گا مظلوم جسے بولتے ہیں اتپیڑت ٹھیک ہے مظلوم کو ہندی میں اتپیڑت بلتے ہیں اتپیڑت کو اردو میں مظلوم بولا جاتا ہے اسی طرح اگلا ہے دوستو اتیچاری اتیچار ظلم اتیچاری ظلم کرنے والا یعنی کہ ظالم تو انہیں آپ یاد رکھئے گا ظالم اتیچاری اتیچاری اور ظالم اگلا ہے دوستو بھائیوہ جس کے معنی ہوتا ہے خوفناک بے رحم دہشتناک سنگین اسے بولتے ہیں بھائیوہ یاد رکھئے گا جب وہ کسی ایسی جو گھوم لے جائیں یہاں ڈر اور خوف ہوتا ہے وہاں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے یا کہیں حادشہ ہو یا کہیں ٹکر ہو یا کہیں مطلب سمپردائک بڑھ جائے تو اس کے لئے بولتے ہیں بھائیوہ خوفناک بے رحم سنگین انہیں بھی یاد رکھئے گا آگے ہیں قانون سازی کرنا قانون بنانا تو قانون یا ویدھی بنانا قانون بنانا بول سکتے ہیں یا پھر ویدھی بنانا بول سکتے ہیں میں پھر کہہ دوں آپ لوگ اپنے اپنے کوپی میں انہیں لکھیں اور پھر انہیں یاد کریں جم گھٹ جس کے معنی ہوتا ہے حجوم یا پھر بھیڑ جم گھٹ حجوم اور بھیڑ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں اگر آپ لوگ ہمارے اوفیسل گروپ سے نہیں جڑے ہیں تو جڑیے اور ہر سنڈے کو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ٹیسٹ آپ لوگ ضرور دیں تاکہ آپ کی استقامت برقرار رہے اگزام کے سلسلے میں چلیے اگلا ہے خلاف ورزی کرنا آپ سبھی کو معلوم ہے خلاف ورزی کرنا کا معنی ہوتا ہے علنگن کرنا کیا ہوتا ہے علنگن کرنا خلاف ورزی کرنا اگلا ہے کہ پر جوش ہونا اس کا معنی ہے اتصاہین ہونا جب آدمی بہت خوش ہوتا ہے نا اسی کو بلتے اتصاہین ہونا اور خوشی میں پھر آدمی جوش میں بھی آتا ہے اور خوشی کے جب آنسو نکلتے ہیں آنکھیں نم ہوتی ہیں انہی کو بلتے ہیں پر نم ہونا یا پھر اتصاہین ہونا یا پھر پر جوش ہونا اگلا ہے دوستو اتار چڑھاؤ ٹھیک ہے جیسے کہ مارکیٹ میں سبزی کی قیمت میں اتار چڑھاؤ برہت گھڑت ہوتی رہتی ہے تو اسی ہے گھٹ بڑھ اتار چڑھاؤ تونوں معنی لے سکتے ہیں اتار چڑھاؤ بھی گھٹ بڑھ بھی لیکن جب آپ کو اردو کا ہندی کرنا ہوگا تو گھٹ اور بڑھ یاد رکھے گا ٹھیک ہے اگلا ہے دوستو آنندت ہونا دیکھئے آنند کے معنی خوش ہیں آنندت بہت خوش اور آنندت ہونا خوش ہونا بہت خوش ہونا خوش ہونا خوشی ہونا آنندت ہونا تو انہیں یاد رکھے گا خوشی ہونا آنندت ہونا اور اگلا ہے کہ معاشی گراوٹ آپ نے وہاں معاشی ترقی پڑی تھی جس کا معنی تھا آرتھک وکاس اور دوسرا ہے معاشی گراوٹ جس کے معنی ہے آرتھک مندی تو دونوں ہی یاد رکھیں آپ کے لئے بہتر رہے گا دوستو اگلا ہے بے نقاب کرنا کیا ہے بے نقاب کرنا پول کھولنا اب آدمی ہر آدمی رازدار ہے اپنے اپنے ذات کا اور اپنے سبھی کا خیر اپنے دوست دوستے دوستے کا تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر آدمی دوستو کیا ہے کہ اپنے اپنے مست ہے تو بے نقاب کرنا کسی کی راز کو فاش کرنا اسے کو بولتے ہیں بے نقاب کرنا تو آپ اس کو ہندی بن سکتے ہیں پول کھولنا ٹھیک ہے اگلا ہے دوستو بار پربھاوی چھتر بار پربھاوی چھتر پربھاو کے معنی ہوتا ہے متاثر پربھاو کے معنی ہے اثر پربھاوی متاثرہ اور چھتر کا معنی آپ علاقہ کر سکتے ہیں بار کا سہلاب تو سہلاب متاثرہ علاقہ اس کا بار پربھاوی چھتر بھی کہہ سکتے ہیں اگلا دوستو کوہرا کیا ہے کوہرا تو کوہرا کا اردو کیا ہوگا اس کے معنی ہوتا دوستو کوہرا کا اردو ہوتا ہے شبنم کیا ہوتا دوستو شبنم اگلا ہے دیکھئے کوہرا کا شبنم تو کوہرا کا اردو ہوتا ہے شبنم اگلا ہے وناشکاری ٹھیک ہے تو یہ وناشکاری کا اردو ہوتا ہی ہے تباہی جب آپ تباہی بولیں گے اس کے ہندی آپ منا سکتے ہیں وناشکاری اور تباہی تباہی اور وناشکاری اگلا ہے کہ تیز بارش بہت تیز بارش ہوتی ہے تو اس کے لیے اردو ہندی اخوار بھاری ورشہ ہوئی ہے کل بھاری ورشہ ہونے کے سنبھاؤنا ہے تو تیز بارش کو ہندی میں لکھتے ہیں بھاری ورشہ اسے طرح دوستو اندھا دھن اندھا دھن فائرنگ ہو رہی تھی لگاتار گولی چل رہی تھی اس کے لیے آپ انگلیس ہندی میں لکھ سکتے ہیں تابڑ توڑ تابڑ توڑ گولیاں چلے رہی تھی تابڑ توڑ جو ہے کہ دوستو بم پٹاکے فوڑے جا رہے تھے تو یہ تابڑ توڑ لگاتار اندھادن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اگلا ہے رنگداری جبرن اصولی جیسے ہفتہ اصولی بھائی گری لوگ کرتے ہیں وہی ہے رنگداری اگر رنگداری آپ کے ہندی شبدہ آ گیا تو آپ اس کے معنی لکھیں گے جبرن اصولی کو کہتے ہیں رنگداری اگلا دوستو پیشینگوئی کیا ہے پیشینگوئی بھوشیوانی ان کے معنی ہے بھوشیوانی پیشینگوئی کا ترجمہ آپ بھوشیوانی کر سکتے ہیں جگہ جگہ آپ دیکھیں ہوں گے بیٹھے ہوتے ہیں بابا اور لوگ بھوشیوانی کرنے کے لئے تو بھوشیوانی سبھی کو معلوم ہے لیکن پیشینگوئی کم معلوم ہے تو پیشینگوئی کو بھی آپ یاد رکھیں اگلا ہے ادھیکاری جس کے معنی ہے دیکھئے ادھیکار کے معنی ہوتا حق یا فرحقوق اور ادھیکاری جب کہیں گے تو آپ پھر اہلکار بھی کہہ سکتے ہیں اہلکار ادھیکاری یہ فلان جگہ کا ادھیکاری ہیں یہ وہاں کے ادھیکاری یہاں پر آئے تھے تو وہاں کے اہلکار ادھیکار ادھیکاری افسر بھی کہتے ہیں اہلکار بھی کہتے ہیں تو وہاں کے افسر وہاں کے ادھیکاری اور فلان جگہ کی افسر فلان جگہ کی ادھیکاری تو اہلکار فلان جگہ کے اہلکار آپ اس طرح سے جملے بنا سکتے ہیں تو ادھیکاری کے ایک معنی اہلکار بھی ہوتا ہے اگلا دوستو رسم ریواج رسم ریواج بیچ میں واہو عطفہ ہے تو رسم ریواج کا معنی ہوگا ایک تو ہوگا دوستو پرتھا صرف ایک لفظ پرتھا ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے دوسرا ہے ریتی ریواج رسم ریواج کا معنی ہے ریتی ریواج اور ایک معنی ہے پرتھا دونوں کا سیم ہی معنی ہوتا ہے اگوا کرنا دیکھیں یہ اپہرن کرنا دوستو ہندی ہے اگوا کرنا اردو ہے دونوں میں فرق ہے جب آپ اردو لکھنا ہو تو اگوا لکھیں جب آپ کو ہندی میں translate کرنا ہے تو پھر آپ اپہرن لکھیں اپہرن کرنا اقتیدار جس کے معنی ہوتا ستہ کیا ہوتا ہے دوستو ستہ اقتیدار کے معنی کیا ہے ستہ آج ہماری سرکار اقتدار میں ہے کل آپ کی تھی تو اس طرح کے معنی ہوتا دوستو اقتدار کے معنی کیا ہے ستہ تو چلیے خیر اگلا ہے ایک شمد اور تاوان تاوان اصولی کرتے ہیں دوستو یہ بھی بھائی گری لوگ کرتے ہیں تاوان جس کے معنی ہے فیروتی اصول نہ ہندی لمز ہے سب ہی جانتے ہیں فیروتی کو لیکن تاوان کم سمجھتے ہیں تو سمجھیں تاوان کو بھی یہ دوستو فیروتی جس کو بولتے ہیں تاوان اگلا ہے کہ شعبہ جس کے معنی ہوتا ہے ویبھاگ ورگ یا پھر ویبھاگ دونوں بولے جاتے ہیں آپ کس شعبہ میں پڑھتے ہیں آپ کس ویبھاگ میں پڑھتے ہیں تو شعبہ ویبھاگ بھی بولتے ہیں ورگ بھی بولا جاتا ہے اور ککچھا بھی بولتے ہیں تو شعبہ کی کئی معنی ہوتے ہیں فیلحال اس شعبہ کے معنی یہاں پھر ویبھاگ ہے اگلا ہے آرکچک ٹھیک ہے یہ ہے رکھچک بھکچک آرکھچک دوستو جو آج کل بھکچک بنی ہوئی ہے تو آرکھچک کے معنی ہوتا دوستو پولیس کیا ہے پولیس پولیس کو آرکھچک بولتے ہیں یہ خاص یاد رکھے گا پولیس جو ہے کہ انگلیس ورڈ ہے اسے اردو والے بھی استعمال کرتے ہیں لیکن ہندی میں ان کو آرکھچک کہتے ہیں یاد رکھنا ضروری ہے اگلہ دوستو سردار اب سردار کو مخیاں کہہ سکتے ہیں گاؤں کے سردار گاؤں کا مخیاں ہے نا سردار گاؤں کا جو ہوتا مخیاں ہوتا ہے مخیاں کو ہی سردار کہتے ہیں اگلہ دوستو مہادیب جس کے معنی ہے برعظم پوری دنیا میں سات برعظم ہے سات مہادیب ہے سبھی کو معلوم ہے تو وہ مہادیب ہندی ہے اسی کا اردو ہوگا برعظم اگلہ ہے وزیر داخلہ جس کے معنی ہے دوستو گریح منتری شاید آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہے تو گریح اور گریح دونوں ہی لکھتے ہیں اخبار والے بولتے بھی ہیں اور دونوں کے معنی سے میں گریح منتری گریح منتری وزیر داخلہ آئیے اگلہ ہے دوستو ودیش منتری وزیر خارجہ ودیش منتری کو بولتے ہیں وزیر خارجہ جو باہر دیس کا جنہیں سپرد ہوتا ہے کام کاس کرنا دیکھ رہے کرنا وہ ہوتے ہیں ودیش منتری وزیر خارجہ اگلہ ہے وزیر دفاع وزیر دفاع جس کے معنی ہوتا رکشہ منتری کیا ہوتا ہے درستو رکشہ منتری وزیر دفاع یاد رکھے گا یہ چیزیں اردو میں پوچھے جاتے ہیں تو وزیر دفاع رکشہ منتری بولتے ہیں وزیر دفاع کو اگلا ہے کہ وط منتری دیکھیں وط کے معنی ہوتا مالی مال تو وط منتری وزیر مالیات اور وزیر خزانہ بھی کہیں گے وط منتری کو وزیر مالیات اور وزیر خزانہ بھی کہیں گے اگلا ہے دوستو عوام کے مفاد جس کے بولتے ہیں جنہیت جنہیت میں جاری تو عوامی مفاد یا عوام کے مفاد میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے جنہیت یاد رکھنے والی بات ہے جنہیت اگلا ہے کہ اصول جس کے معنی ہوتا ہے ہندی میں فلان سکس اپنے صدھاند کے پکے ہیں صدھاند کے معنی دوستو کیا ہوتا ہے اصول اصول کے پکے ہونا اسی کو بولتے ہیں صدھاند کا پکہ ہونا اگلا ہے کہ بھک مری بہت جگہ بھک مری ہوتی ہے غریبی کی وجہ سے تو یہ بھک مری کو قحد بولتے ہیں قحد سالی کا زمانہ تھا بھک مری کا دور تھا تو یاد رکھئے گا بھک مری کا قحد سالی اگلا ہے کلپنا سوچ تصور جو جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہیں سوچتے رہتے ہیں کلپنا کرتے ہیں امیجینیشن اسی کو بولتے ہیں دوستو تصور کلپنا تصور اگلا ہے پربو ستہ اب یہاں دیکھنے والی بات ہے ایک ہے اقتدار جس کے معنی ہے ستہ اعلا تو اقتدار اعلا کا آپ اچھ ستہ نہیں بل سکتے تو پربو ستہ کہہ سکتے ہیں پربو ستہ کا معنی ہوتا ہے اقتدار اعلا ٹھیک ہے جبکہ لفظی معنی دیکھیں گے پھر اچھ ستہ ہوگا یا پھر سروچ ستہ لیکن ایسا ہی نہیں بل سکتے تو کچھ جملے جہاں سوٹیبل ہوتے ہیں تو اقتدار اعلا اگلا ہے دوستو باغی کیا ہے باغی جسے بلتے ہیں ہم لوگ دے ویدروہی ٹھیک ہے باغی کو کیا بولیں گے ویدروہی ٹھیک ہے ویدروہی کو باغی بولیں گے باغی کو باغی بول کے بھی ویدروہی بولیں گے اگلا ہے نرنائک ٹھیک ہے یاد رکھئے گا اگلا کیا دوستو نرنائک جس کے معنی ہوتا ہے فیصلہ کن فیصلہ کرنے والا آپ کی کمیٹی کا نرنائک کون ہے فیصلہ کرنے والا کون ہے تو آپ ان کو فیصلہ کن لکھ سکتے ہیں نرنائک فیصلہ کن اگلا ہے آپ کے سامنے نرک چھڑتا دکھئے گا نرک چھڑتا جس کے معنی کیا ہوتا ہے جیہالت نرک چھڑتا جس کے معنی ہوتا جہالت جو لوگ کم پڑھے دیکھئے ہوتے ہیں جاہلوں میں ہوتے ہیں یا بالکل ہی انپڑھ ہوتے ہیں انہیں آپ کہہ سکتے ہیں نرک چھڑتا جس کے معنی ہوتے ہیں جیہالت ٹھیک ہے اگلا دوستو دار السلطنت دار الحکومت بھی اور دار السلطنت بھی دونوں کے معنی راجدانی ہی ہوگا راجدانی کا دار السلطنت یا پھر دار الحکومت اسی طرح دوستو ہے مخلوت تعلیم یا پھر شریک تعلیم مخلوت تعلیم اور شریک تعلیم دونوں کے معنی ہے صح شکشہ یا مصریت شکشہ دیکھئے شریک تعلیم کا مصریت شکشہ اور مخلوت تعلیم کا مصریت شکشہ اور شریک تعلیم کا صح شکشہ آپ ان دونوں کو یاد رکھیں گے اگلا ہے کہ انتراشتیے جس کے معنی ہوتا ہے بین الاقوامی بین الاقوامی انتراشتیے کرکیٹ میش آپ لوگ دیکھتے ہیں تو اس طرح اس کے معنی ہوتا ہے اب ہے سامنتا ٹھیک ہے سامنتا کے برابری ہوتا ہے سامنتا کے معنی ہوتا ہے برابری ٹھیک ہے چلیے چلتے ہیں اگلا ہے کہ معتبر کیا ہے معتبر آپ جس شخص سے ہمیں ملائے ہیں وہ شخص بڑا معتبر قسم کا تھا تو بڑا معتبر یا پھر معتبر کا ہوتا ہے معتبر شخصیت کے لئے معتبر چیزوں کے لئے معتبر باتوں کے لئے آپ پرمانکتا لکھ سکتے ہیں معتبر اس طرح دوستو ماننی پردھان منتری بولتے ہیں ماننی مہودی ٹھیک ہے تو یہ ہے قابل احترام کو بولتے ہیں ماننی ماننی یاد رکھے گا یہ ہے ماننی کیم معنی ہوتا ہے قابل احترام اگلا دوستو نرکشن کیا ہے نرکشن جس کے معنی ہوتا ہے معائنہ کرنے والا دیکھنے والا تو معائنہ کرنے والے وہ کیا کہتے ہیں نرکشن کرنا معائنہ کرنا نرکشن معائنہ اگلا ہے معتبر کا ہندی یہ آپ اس کو معلوم ہو گیا گبن جس کے معنی ہوتا ہے خیانت کیا دوستو غبن کا خیانت ہوتا ہے جو لوگ غبن کرتے ہیں وہ خیانت کرتے ہیں خیانت کرنے والے کو ہی غبن کہا جاتا ہے اگلا ہے فیضہ یافر ماحول دیکھئے ماحول واتا وڑن اور ماحول یاد کبھی واتا وڑن ہی کہتے ہیں تو یہ ہے فیضہ جس کے معنی فیضہ یافر ماحول وہاں کی فیضہ خراب ہے ٹھیک ہے تو فیضہ یا وہاں کا ماحول خراب ہے مجھے وہاں کی فیضہ پسند نہیں آئی مجھے وہاں کا ماحول اچھا نہیں لگا تو فیضہ اور ماحول دونوں کے معنی ہوتا ہے واتا وڑن ٹھیک ہے فیضہ اور ماحول دونوں کے فیضہ دونوں کے معنی کیا دوستو واتا وڑن ایک چیز دوستو احتیاط کیا ہے احتیاط کرنی چاہیے ساودھانی بڑھتنی چاہیے آپ بیمار ہیں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے آپ کو ساودھانی بڑھتنی چاہیے تو یہ ہے احتیاط اور ساودھانی اگلا ہے وچار دھارہ آپ کا نظریہ دیکھیں اس معاملے میں آپ کا کیا وچار دھارہ ہے یہ تو میں کہہ نہیں سکتا تو وچار دھارہ اپوزیشن پارٹی کی وچار دھارہ الگ ہے اور رورل پارٹی کی جو ہے ان کی وچار دھارہ الگ ہے تو وچار دھارہ یعنی نظریہ تو یہ نظریہ وچار دھارہ دونوں ہی سیم ہے یاد رکھئے گا اگلا ہے طریقے کار کیا دوسطو طریقے کار جس کے معنی ہوتا ہے پریقیریا طریقے کار جس کے معنی کیا دوسطو پریقیریا طریقے کار پریقیریا کو طریقے کار کہتے ہیں اگلا ہے آپ کے سامنے وچن اس کے معنی ہوتا ہے معاہدہ یعنی کسی سے وعدہ کرنا وچن کرنا معاہدہ کرنا اس کے معنی بھی وچن ہوتا ہے اور معاہدہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک معنی یہاں وچن دینا کہتے ہیں نہیں میں وچن دیتا ہوں تو میں معاہدہ کرتا ہوں میں وچن دیتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں تو یا میں قسم دیتا ہوں اس طرح کے معنی استعمال ہوتا ہے اگلا ہے کہ تنقید یہ دوستو تنقید تنقید کے معنی کئی سارے ایک تنقید کے معنی آپ کو ملے گا آلوچنا کرنا تنقید کا معنی آلوچنا کرنا اور تنقید کے معنی ٹپنی بھی ہوگا ٹپنی بھی کہہ سکتے ہیں اور تنقید بھی کہہ سکتے ہیں تنقید کرنا دیکھئے تنقید اور تفسرہ تھوڑا سا فرق ہے تفسرہ کا معنی اصل ٹپنی ہوتا ہے تنقید کے معنی آلوچنا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ تنقید کے معنی ٹپنی ہے آپ ٹپنی بھی یاد رکھیں اور آگے ہے کثن کثن کے معنی ہوتا ہے بیان آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ لوگ کہیں پہ کثن ہو رہا تھا ہم لوگ گئے وہاں کثن سن کر آئے تو یہ ہے وہ کثن جس کے معنی آپ بول سکتے ہیں بیان کثن کے معنی بیان اگر دوستو بھومی کا جنگ آزادی مسلمانوں کی کیا بھومی کا رہی تو بھومی کا یعنی کردار آپ کا کیا کردار رہا تو بھومی کا کے معنی دوستو کیا ہے کردار ہے اگلا ہے دوستو شائع کرنا کیا ہے شائع کرنا شائع کرنا مطلب ایک کتاب ہے اس کتاب کو شائع کب کیا گیا اسی طرح سے کسی کبی کا نام لیجے کس شائع کا نام لیجے ان کے جو شائعی کی جو بک ہے وہ کب شائع کی گئی تو اس طرح سے یاد رکھے گا شائع کرنے کے مطلب ہے پرکاشت کرنا جس طرح سے آپ لوگ گائیڈ آج کل دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی جو گائیڈ ہے وہ کب شائع کی گئی ہے کب وہ پرکاشت کر دی گئی تو شائع کرنا پرکاشت کرنا چھاپنا مارکٹ میں ہلاکت ٹھیک ہے ناش جس کے معنی ہوتا ہے ناش تمہارا ناش ہو تمہارا ناش ہو تو بولتے ہیں ہندی میں تو اس طرح ہوتا ہے اگر اوپر والا کرے تیرا ناش ہو تو اس کے معنی ہلاکت کیا آتے ہیں ہلاکت ہونا ناش ہونا آگے ہیں ایک جملہ اور سنچالن کرنا دوستو کیا ہے سنچالن کرنا اب جس کے معنی ہوتا ہے صدارت کرنا یہ آپ کو بڑے بڑے ہورڈنگ میں دیکھنے کو ملے گا اور جہاں کوئی پروگرام ہوتا ہے اس پروگرام کو جو چلانے والا ہوتا ہے اسی کو سنچالن کہتے ہیں اسی کو صدارت کہتے ہیں ٹھیک ہے اگلا ہے دوستو وبا جب کہیں وبا فیل جاتی ہے یا جب کہیں مہاماری فیل جاتی ہے جیسے کرونا وارث یہ بھی مہاماری میں سے ہے یہ بھی ایک وبا ہے تو مہاماری وبا کا مہاماری امور خارجہ دیکھئے گا وزیر خارجہ ودیش منتری امور خارجہ ودیشی کاریہ یاد رکھئے گا امور خارجہ ودیشی کاریہ اور ودیشی کاریہ امور خارجہ آپ اسے بھی یاد رکھیں گے اگلا ہے دوستو آپ سبی کے سامنے ذمہ داری سے بری ہونا چھتی پورتی کرنا ذمہ داری سے بری ہونا چھتی پورتی کرنا تو دوستو آج تک ابھی تک کے لئے اتنا ہی الفاظ مانے تو اور بھی بہت سارے ہیں فیلحال 9045978747 جو صاحب بھی آج کل سنڈے کے دن ہر سنڈے کو آف لائن OMRシート پہ ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کی استقلال کو آپ کی استقامت کو بڑھانے کے لئے آپ کی حسنہ افضائی کے لئے تو آپ اگر اس گروپ میں جڑنا چاہتے ہیں اور ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں OMRシート پہ تو آپ ہم سے رابطہ کریں دوستو آپ ہم سے رابطہ کریں نمبر آپ کے پاس ہے 90459787 اگلا ہے 47 نبے پیتالیس ستانوے ستاسی سیتالیس ہم سے رابطہ کریں اور جلدی سے جڑ جائیں تاکہ آپ ہر سنڈے کو ٹیسٹ دے سکیں انہیں یاد کریں کوپی میں لکھیں اور بار بار پریکٹس کریں نیوز پیپر لیں پڑھیں بکس منائیں نوٹس بنائیں صرف مبیال کے بھروسے پینا رہیں کسی کلاس کے بھروسے پینا رہیں خود اعتمادی پیدا کریں اور محنت سے پڑھتے رہیں ہمیں دعاوں سے نوازتے رہیں دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ